جب تین طلاق میں مسئلہ ختم کر دیتے ہیں کہانی ختم کر دیتے ہیں تو اس کے حل کے لیے انہوں نے ایک دوسرا طریقہ لوگوں نے بنا رکھا جس پر بہت سارا اعتراض ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں وہ بھی اسلام کا طریقہ ہے حالانکہ اسلام کا طریقہ نہیں اس کو کہتے ہیں حلالہ بہت سائے لوگوں کے ذہن میں غلط فیمی ہے کہ حلالہ کوئی اسلام کی بات ہے شریعت کی بات ہے رہے بھئی لوگوں نے اپنی طرح سے بنا رکھا قرآن اور حدیث میں حلالہ نام کی کوئی چیز نہیں حلالہ کا ورڈ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں بلکہ ابن ماجہ وغیرے کی سیدی سے مسنف انہیں ابن شہبہ وغیرے کی سیدی سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیل کرنے والے پر لانت کی ہے کہ اگر کسی کا کسی کا نکاہ ختم ہو چکا ہے یعنی تین طلاق کو بھی سنت کے مطابق تین طلاق ہو چکی ہے تو اب وہ عورت اپنے شور کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی اتفاق سے دوبارہ کہیں شادی ہوتی ہے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ایک چانس ہے لیکن وہ اتفاقی ہے پلان کے ساتھ وہ نہیں ہو سکتا اگر کوئی پلان کے ساتھ وہ کرتا ہے تو اس کو حرام اور ناجاز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس پر لامت بسائی لیکن لوگ لوگ حلالہ کو باقاعدہ حلالہ کی قسمیں کرتے ہیں حلالہ شریعہ حلالہ غیر شریعہ حلالہ شریعہ ہے نا حلالہ غیر شریعہ حلالہ کے نام کا کوئی پروسس ہے ہی نہیں اور جو قرآن میں کہا گیا ہے نا کہ سنت کے مطابق اگر کسی عورت کو تین طلاق ہو گئی اب تین طلاق ہونے کے بعد اس عورت نے کہیں اور جا کے شادی کیا اتفاق سے وہاں بھی رشتہ نہیں ونا تو قرآن کہتا ہے کہ اب وہ پہلے شہر کے ساتھ آ سکتی ہے لیکن یہ جو ہے یہ اتفاقی عمل ہے ایک اتفاقی چیز ہے وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے اب اس کو آپ پلان کے ساتھ کرو گے اور اس کو حلالہ بولو گے تو یہ اسلام میں نہیں ہے وہ ایک اتفاقی عمل ہے کہ اتفاق ہو سکتا ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ حلالہ شریعہ جب آپ باتھو گئے نا حلالہ شریعہ حلالہ غیر شریعہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حلالہ شریعہ کا کوئی ایسا پروسس ہے جس کو فالو کیا سکتا ہے جس پہ عمل کیا سکتا ہے کوئی ایسا طریقہ ہے جس کو اپنا کر بی بی کو حلال کیا سکتا ہے بلکہ کچھ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ کارے سواب ہے یہ سواب کا کام ہے اگر نیت صحیح ہے نیت ملانے کی ہے اور آدمی نے شادی کر کے اس کو طلاق دے دے تو پہلے کے پاس لوٹانے کے لیے تو اس پر سواب ملے گا اس پر لانت ہے اس کو سواب کا کام کرتے ہیں اور وہ زناکاری بدکاری ہے یعنی اگر پلان کے ساتھ شادی کر رہا ہے یعنی ایک عورت کو تین طلاق ہو چکی سنت کی مطابق کو اپنے شہر کے لیے حرام ہو چکی اب کوئی بندہ پلان کے ساتھ شادی کرتا ہے کہ کچھ دن کے بعد میں اس کو چھوڑ دوں گا اور اس لیے میں کر رہا ہوں تاکہ یہ پہلے کے لیے حلال ہو جائے تو یہ حرام و ناجاز یہ زناکاری یا بدکاری ہے بلکہ یہ بات صحابہ اگرام کا خطوہ ہے کہ اگر یہ سال تک بھی ایک ساتھ رہے نا اور یہ پلان ہو کہ ایک سال کے بعد چھوڑ دوں گا تو سال بھر یہ زنا لکھا جائے گا بلکہ یہ ایک صحیح روایت تھے محلہ ابن حضم کی کہ عمر فاروق رضلہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو پا گیا اس نیت سے حلالہ کرتے ہویا کہتے ہیں حلالہ کرتے ہوئے پا گیا کسی کو کیونکہ انہوں نے قانون منا دیا تھا کہ تین طلاق بھر تو کسہ قتم ہے پھر انہوں نے کہا کہ اگر حلالہ کرتے ہوئے کسی کو پایا تو میں اس کو رجم کر دوں گا یعنی بلکہ اس کو زنا کے اس میں شامل کر رہے ہیں یعنی اس حلالے کو زنا کہہ رہے ہیں عمر فاروق رضلہ اور جو سزا ہے نا زنا کی وہ یہ اپلائی کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی پکڑ میں آیا تو اس کو رجم کر دیا جائے گا تو اتنا گھناؤنا عمل ہے اس کو لوگ اسلام کا سمجھ رکھیں کچھ لوگ ٹی وی چنل پر آکے بولتے ہیں نکاح حلالہ یہ نکاح حلالہ کیا ہوتا بھئی اسلام میں نکاح حلالہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے اسلام میں نکاح حلالہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے حلالہ کا کوئی پروسس نہیں ہے اور جو شخص بھی وہ کرے گا تو ملعون اللہ کی نبی سم کی لانت ہے اور عمر فاروق رضلوں نے کہا ہے کہ اگر ہم نے پایا اسے شخص کو تو ہم کو اس کو رجم کر دیں گے تو وہ زنہ ہے بدکاری ہے اسلامی حکومت ہو تو اس کی سزا سزائے موت ہے اگر ایسے لوگ پکڑ میں آئے اسلامی حکومت میں جو حلالہ کرتے ہیں تو ان کی سزا سزائے موت ہے یہ عمر فاروق رضلوں کا فتوہ ہے جن کا حوالہ یہ دیتے ہیں تین طلاق کے مسئلوں میں بار بار تو یہ مسئلہ ہے کہ حلالہ کے تعلق سے جو غلط سائمی وہ ختم ہونا چاہیے اسلام میں حلالہ کا کوئی عمل نہیں وہ ایک اتفاقی چیز بتائی گئے ہے کہ اتفاق سے بغیر کسی پلان کے بغیر کسی منصوبہ کے اتفاق سے ایسا ہو جائے کہ ایک عورت کو تین طلاق ہو چکے اور پھر جہاں اس نے شادی کی ہے وہاں بھی بات نہیں بنی تو پہلے شہرت کے پاس لوڑ سکتی ہے لیکن اس اتفاق کو آپ پلان نہیں کر سکتے اس کی منصوبہ بندی نہیں کر سکتے جب آپ کہتے ہیں نا حلالہ شریعہ یعنی حلالہ کوئی جائز بھی ہے تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کوئی طریقہ ہے جسے آپ فالو کر سکتے ہیں تو جب آپ جائز کہیں گے اس کا مطلب کوئی طریقہ ہے کوئی منصوبہ ہے کوئی پلان نہیں جسے آپ عمل کر سکتے ہیں جبکہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں اتفاق ہے تو آپ کیسے اس کو فالو کر سکتے ہیں آپ کیسے عمل کر سکتے ہیں جو چیز آپ یعنی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے ہم کیوں کہتے ہیں حلالہ نہیں حلالہ شریعہ کا مطلب کہ آپ کے ہاتھ میں جب آپ کہتے ہیں نا کہ حلالہ شریعہ بھی کوئی ہے اس کا مطلب آپ کے ہاتھ میں یعنی کوئی حلال راستہ ہے جس میں ہم چل سکتے جبکہ آپ چلی نہیں سکتے تو اتفاق کی چیز ہے ہوگے تو ہوگے نہیں ہوگے تو نہیں اس لئے اس کو حلالہ کا نام دینا یہ غلط بات ہے اسلام میں حلالہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے حلالہ شریعہ جس کو کہتے ہیں جائز نہیں ہے اور اگر کوئی اس کو پلان کرے گا تو پھر وہ حرام ہے اس کے حلال کی کوئی شکل ہے صرف حرام ہے ملعون ہے زناکاری ہے بدکاری ہے اس لئے حلالہ نہیں ہونا چاہیے اور اسلام کو بدنام نہیں کرنا چاہیے نکاح حلالہ ملک کے